بسم اللہ الرحمن الرحیم کی��이는 اس سے بizing 6 грамм مقصد ہے آپ کو دکھانا میں نے میں نے آنکھے لادا سے دووی جğہ ممک جلد میں آڑکا للسندر کا پیسٹ جلد 행 ersten رکو خود اٹھائی اللہ کی طلب اسے سے دیکھانا کرنے ہیں اپنا رکھنے اندر میں نے میں نے میںہاں צنے والا رکھنے، آمن دلوشنس سمرین جب میں اس کو کوٹ رہا تھا تو اس کے اندر میں نے نمک شمل کر دیا تھا اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اندر پانی ڈال دیا ہے منی ڈالنے کے بعد آپ نے مرچی ڈالنی ہے لال مرچ پوٹر ڈالنے ایک چمچ ٹھیک ہے تو سوچڑا دینا ہے کوکر کے اوپر بند کر کے چولے پہ چولے پہ آپ نے اس کو بیس منٹ دی رہا ہے ٹھیک ہے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہو گیا ہاں ایک چیز اس میں میسو ہوگی ہے وہ یہ کہ میں نے اس کے ٹماٹر پیاز اور ہری میچوں کا پیش تنل بنایا تھا میں نے وہ میں نے کوکر کے اندر ڈال دیا تھا اس کی ویڈیو میں نے بنائی دی میں سے ویڈیو ڈلیڈ ہو گئی ہے تو اس کے لئے مادر چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تو پک کے ہر چیز میں ٹڑی ہو رکی ہے اس کے اندر ابھی صرف میں نے کیا کرنا ہے میں جو پانی ہے وہ خوش کروں گا اس کا کچھا پان جو وہ ختم کروں گا تو یہ لگا کے اس کو ماشاءاللہ فینل اپلوک دیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پکنے شروع ہو گیا ہمارا تو ابھی اپنے کیا کرنا ہے سکا تھا نہیں ہے میرے پاس تیسا ہوا وہ ڈال دیا اس کے اوپر ایک چمچ تو یہ ہے میرے پاس چیلی فلیکس یعنی کہ کوٹی بھی مرچ ایک چمچ یہ ڈال دیا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کلیج دے گا بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو پلائی نہیں کرتے نا تو ویڈیو لائک کرنا سیسری سے زیادہ جوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے محبت ہوتی ہے آپ کو تو میں نے لائک میرے پوڑا ڈالنے کے بعد ایک چمچ ڈال دیا ہے سفید زیرہ یہ نمک ہے ہاف چمچ ڈالا ہے آپ زیادہ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں تو یہ زبردست ہو گیا اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اس کی بنائی کروں گا اچھے سے بنائی کرنے کے بعد یاد رکھی کا کڑائی کے اندر گئی اپنے نہیں ڈالنا مٹن ہو جا بیف ہو اپنے گئی پہلے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جیسے اب گئی ڈال لیں گے تو جو چکن کا یا کہتے ہیں مٹن کا یا بیف کا جو کوکنگ کا پروسٹس ہوتا وہ بند ہو جاتا ہے بوٹی گلتی نہیں ہے آپ کی مزہ نہیں آتا اس کو بالکل اتارنے سے پہلے جسٹ دو سے تین منٹے پہلے آپ نے گئی دینا ہوتا ہے اور کسی بنائی اچھے سے کرنی ہوتی ہے اور آپ نے نکال لیتا ہوتا ہے یہ فینلوک ہوتی ہے یہ دیکھیں میرے مسالیہ بوجھوں کے زبردست میں نے گئی ڈال دیا اور ہی لازے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن گئی کا زیادہ مزہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ زبردست دیکھیں وہ نہیں ہو رہی ہے اس کی تو یہ تقریباً فینلائز ہو جکا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ کہ ویڈیو کو اپنے پورا دودھ دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تو تو یہ دیکھیں ہمارا جو مٹن کڑائی ہے وہ زبردست میں گریبی میں نے رکھی ہے گریبی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں گریبی کا تھوڑا فیدہ ہوتا ہے گریبی آپ نے خوش کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا جو گریبی ختم ہو جائے گی لیکن یہ دیکھیں زبردست لکھ آ چکی میں نے پریادے میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں زبردست ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھ لیں تھوڑا صدرک میں نے نمبل مبا کاٹکے صرف گانشین کے لیے تک خوبصورت لگے آپ کے لیے میں نے دکھایا تو یہ دیکھیں زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہماری کڑائی جو زبردست بن کے تیار ہوگی یہ ہائیڑا کے مندر ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں محمد عاصف آپ دینے سے فور ملک سٹائل اللہ حافظ